بہت دکھ ہوا مجھے تو یہ نوال تو کیرن سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی کیرن اپنے سسرال والوں کے ساتھ جیسی بھی ہو بگر کم از کم اپنے شوہر کے ساتھ تو مخلص تھی نا مخلص آپ کو یاد نہیں کیرن نے کس طرح سے زرباب بھائی کو تند کیا تھا بگر نوال نے تو ساری حدیں پار کر دی زہیب جیسے ہیرے لڑکے کے ساتھ اس نے بے وفائی کی اور تو اور اس نے اپنی بیٹی تک کو چھوڑ دیا اتنی خودغرص اور بے حس عورت ہے سہیب کتنا اچھا لڑکا ہے بگر پتہ نہیں اس کی قسمت پتہ نہیں یہ دنیا والے اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح واقعی بہت اچھے انسان ہیں لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں ملی آپ جانتی ہیں زہیب ہر سال ہمارے سکول کے لیے چیریٹی بھیجھواتے ہیں واقعی جی میں نے فائنائنس ڈپارٹمنٹ سے بھی پتہ کیا ہے ہر سال لاکھوں کی چیریٹی آتی ہے زہیب کی طرف سے ایسے زہیب کی بیٹی ہے بہت کیوٹ آپ جانتی ہیں زہیب نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے کیا نبین خاکے زہیب بہت پیار کرتے تھے اپنی بہن سے اسی لئے انہوں نے بیٹی کا نام بھی نبین رکھا ہے ایسے سچ کہوں تو مجھے بہت بک ہوتا زہیب اور اس کی فیملی کا سوچ کی اس کی فیملی پہ کیا کیا کیامتیں نہیں ٹوٹی چھے لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے نبین کی موت کا ہوتا ہے بہت برا ہوا اس کے ساتھ اور دیکھیں اتنے عرصے کے بعد بھی موت کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ٹھیک کہہ رہی ہوں بہت بڑا آخر ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زہیب سے اور کیا کیا باتیں لیں زہیب نے مجھے پرپوز کیا ہے کیا سچ میں؟ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے میں نے اس کی پرپوزل کو ایکسپ نہیں کیا ہے مجھے پاتا ہے تم ہو ہی زدی اتیہ سانی سے کہاں مانو گی جب تک میں آپ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زبردستی کر کے مجھے اس بات کیلئے من مالیں گی تو آپ غلط سوچ رہی ہیں آپ کو یار نہیں سہیب کی گھر والوں نے مجھے کسنا سے دھدکا رہا تھا کتنی تزلیل کی تھی میری میں مر کر بھی یہ سب کچھ نہیں بھول سکتی مگر اس سب میں زہیب کا کوئی قصور نہیں تھا وہ تو اپنے فیصلے پر آخری بقت تک ڈٹا رہا تھا اس نے تو مجھ سے بھی بات کی تھی